ہم سب کی پہچان یہاں پر قرآن مجید کی نسبت سے ہوئی ابن بطوتا نے لکھا کہ یہاں خفاظ کی کسرد ہے اور یہاں پر مکاتب اور مدارس کا جال بچھا وہاں زمانے میں تھا تو ہم سب اپنی جماعت سے بڑھ کر جو ہے جس بنیاد پر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے قرآن مجید اس کا بھی اعزاز ہونا چاہیے جنہوں نے اس کو یاد کیا یہاں پر قرآن مجید کے ایسے موجزات وجود میں آ رہے ہیں کہ سننے والوں کو یقین نہیں ہوتا ان سے ملنے کے بعد یقین ہوتا ہے چھ سال کی بچی ہمارے یہاں کے الحمدللہ حافظ قرآن بن گئی لوگ سوچ نہیں سکتے دیکھ کے پڑھنا مشکل ہے پین سٹھ سال کی بیوہ عورت نے قرآن مجید حفظ کر لیا پین سٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید کی روز تلاوت بھی کر لے باواد پارے کی اور کمال کی بات تھی قرآن مجید کا موجزہ تھا حفظ اس خاتور نے جب شروع کیا اسی دوران ان کے شوہر کا انتقال ہوا عدد میں انہوں نے قرآن مجید مکمل کر لیا آج ان کی بھی تہنیت ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہمارا یہاں ہے یہاں آیا ہوا ہے محمد ابن شعوبہ پورا نام ابھی بچا آئے گا یہاں پر اس نے سات سال کی عمر میں حفظ کر لیا تو ایک ایک کٹیگری کے ایک ایک جو ہے حافظ قرآن کو صدر صاحب نے حکم دیا تو ہمارے یہاں علماء کی جو ہے فہرز میں بڑی عمر میں موجودہ علماء کی بڑی عمر میں اس کا مطلب وہ بڑی عمر کے نہیں ہے ہمارے حضرت موانا خاجہ صاحب نے اپنی جو ہے پوری مصرفیتوں کے باوجود قرآن مجید حفظ کر کے ایک نمونہ پیش کیا جس سے سب سے زیادہ خود مجھے فائدہ ہوا اور میں نے اس موقع پر کہا کہ موانا خاجہ صاحب کی عزاد میں جو تقریب بھی تھی اس تقریب کا پیغام یہ ہے کہ آج سے بہانوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مصروف ہوں ایک مصروف ترین اللہ کا بندہ جب تئی کر لیتا ہے تو ہمارے یہاں صدر محترم کی حکم سے ان کا مختصرن عزاز کیا جا رہا ہے اس کے باساتے موانا کا خطاب ہوگا اور اسی کے ساتھ اور ایک عزاز ہمارے بھٹکل کے ایک نامور فرزن قابل فقر فرزن جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی رامے بھٹکل سے باہر کھپائی ایسی دو شخصیتیں ہمارے پاس تھی جنہوں نے پچاس سال سے زیادہ اللہ کے راستے میں بھٹکل سے باہر رہ کر دین کی خدمت کی ایک تو مرات ہمارے حضرت قاضی عبکر صاحب کے صاحب زادے حضرت موانا غزالی صاحب کی ذاتے کی رامی تھی جن کا بھی قریب میں انتقال ہوا اور دوسری شخصیت جنہوں نے پچپن سال بھٹکل سے باہر رہ کر حضرت مفقر اسلام کی خدمت میں گزاری ان کی خدمت کرتے ہوئے گزاری اور بھٹکل کی نیک نامی میں جن کا سب سے بڑا عصہ ہے آج جو فائد آپ دیکھ رہے ہیں ندوے کے تعلق سے اور ندوی فضلہ کی جو اتنی بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں وہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بہار اس وجہ جو آئی ہوئی ہے یہ پود میری لگائی ہوئی ہے میری مراد داد علم نتو دلرمہ کے نائب ناظیم حضرت موانا عبدالحضی صاحب خلیفہ ندوی ہیں جو ہمارے جماعت کے رکن ہیں اور جن کی والد کی بڑی خدمات ہیں ہم نے ان کو اس سے پہلے اطلاع نہیں دی اگر اطلاع دیتے ہیں شاید آج کے جلسے میں موجود نہیں ہوتے میں حضرت موانا خالی صاحب سے کہوں گا اور نائب محتیم داد علم نتو دلرمہ ہیں مجلس شورا کی جامعہ کے رکن ہیں اور انہوں نے تقریباً 35 سال اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جس کی گواہ موانا بلال صاحب دیکھیں عید الفطر جو ہے تکیہ رائے بیلی میں گزاری ہے ایک سال گزارنا دو سال گزارنا والدہ کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب تک حضرت موانا زندہ رہے کوئی ان کی بقرید عید الفطر بھٹکل میں نہیں اس کے بعد بھی رہے آج حسن اتفاق کے مارے ہم موجود ہیں ان کا بھی عزاز کیا جائے گا مختصراً میں حضرت موانا سے گزارش کروں گا کہ آپ مولانا عبدالعزیز صاحب کو سب سے پہلے یہاں پر لحمت دیں آنے کی آپ کے کہنے پر انشاءاللہ آئیں گے ان کا بس شال اڑا کر جو ہے عزاز کیا جائے گا اور مومنٹو دیا جائے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب آپ سے درخواست ہے تشریف میں تو راتی سے پوچھ رہا ہوں موانا کے بارے میں موانا کے بارے میں موانا کے بارے میں موانا کے بارے میں جبان کو میری گویا کر الہی اپنی مدحد میں کرو مخلص دلوں کو زندہ میں معجز بیان ہو کر کمر کستا ہوں تیرے نام پر تیرہ مدخہ ہو کر جہاں بھولو بتا مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا میری طبیعت خراب تھی میں گھر میں آرام کر رہا تھا کس کو معلوم تھا یہ حادثہ پیش آئے گا خبر کیا تھی باہر آ کر ہمارے آشیانے پر نئی بجلی گرائے گی نئے ہم پر ستم ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی نسبت سے جڑنے پر اپنی ذاتِ عالی کے اعتبار سے عجرِ عظیم عطا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد میں حضرت موانا خواجہ صاحب اکرمی ندوی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور قاضی جماعت المسلمین حضرت موانا عبدالرح صاحب ان کی شعال پوشی فرمائیں گے سلام علیکم مولانا علیہ صاحب کے لئے بلکل مولانا علیہ صاحب نے بھی حفظ کیا ہے مولانا خواجہ صاحب کو دیکھ کر اور اتنی مصروفیت میں حفظ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بلکل 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 دوسروں کو پسا سکتے ہیں مولانا علیہ صاحب اجتماعی خواہش کا احترام کیجئے نہیں نہیں ایسا نہیں آپ تشریف لائیں ہاں تو نہیں تو ہم لوگ آپ تشریف رکھئے بھائی مولانا کو تو کئی شالیں اڑھانی چاہیے جیسے کام انہوں نے کیا ہیں سلطان ٹپو شہید پر اور علمی کام صدر جماعت صدر جماعت صدر جامعہ اس کے بعد ہمارے شابندری برنی کو زپو صاحب کی اہلیہ انہوں نے حفظ کیا اور بھٹکل میں ایک تاریخی ریکارڈ ہے ان کے بھائی صاحب جناب یہ سے ہم صحیح مجدین صاحب مارکٹ یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے وہ شال کو قبول فرمائے اور ہی زیزار کو قبول فرمائے حضرت مہنہ بلال صاحب فیسر سال کے یہ کو ایک جزا شے سال کی بچی موڑا اور عمر سلیم صاحب کی اگر بچی یہاں موجود ہو تو ان کے چچا سے گزارش آ کر نہیں آئے وہ بچہ سات سال کا موجود ہے یہاں پر محمد شعوبہ محمد ابن مناظر شعوبہ جی آزد مانا آمرین سا بچے کی محمد دانیش صاحب ندیو تشریف لائے ایک ہفتہ ہے اس بچی کو دیکھ کے اس کی دوسری بہن نے جس کی عمر ایک سال زیادہ تھی مانا قرآن مجید کے موجودہ چھ سال کی بچی کو دیکھ کے اس کی اور ایک چھوٹی بچی نے بھی ہیفت کر لیا دونوں بہنوں نے حفظہ اور آفیہ محمد عمر سلیم صاحب آسکری ندوی کی صاحبزادیاں ہیں مسخت میں رہتی ہیں محمد خاجہ صاحب سے گزارش ہے سیدھن جائے سیدھن جائے سیدھن جائے دو گیران دن دے شال کو دن دے ہاتھا دیکھ جائے س來aatہ محب.: سیدھن جائے